سکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور لیٹس ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دوانا بلکل بھی نہ بھولیں ویلکم بیک جناب سن رہے ہیں سب چلے گا حد خان کے ساتھ اور 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 وہ وقت آ چکا ہے جس کا بڑی بے سبری سے انتظار آپ لوگ آٹھ بجے سے کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں اور میں بڑا پریشان تھا کہ آٹھ تو بچ چکے ساڑھے آٹھ بھی ہو گئے اور یہ جس طریقے سے ہمارے پاس آئے ہیں میں بہت دیر سے آپ لوگوں کو تسلیہ دے رہا ہوں دلاسے دے رہا ہوں کہ یہ آنے والے ہیں یہ آنے والے ہیں اور مجھے میری ٹیم والے کہہ رہے تھے کہ اب مشکل ہے اب نہیں آ پائیں گے اب تو شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا اب یہ کیسے آئیں گے مگر میں نے کہا نہیں یہ وہ صاحب ہیں جو کہ جب کمیٹمنٹ کر لیں تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے جناب میں ان کی کیا تعریف کروں میں ان کو دو ہزار تین سے دیکھ رہا ہوں میں یہ ہرگز ہی نہیں کہوں گا میں بڑا چھوٹا تھا جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں میں بھی تب انہی کے کچھ عریب قریب تھا عمر میں چھوٹا تھا تو میں ان کو جب سے دیکھ رہا ہوں اور مزے کی بات یہ کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے جب مجھے بڑی بعد میں یہ بات پتا لگی کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آرکیٹیکٹ جناب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اتنا اچھا ایکٹر بھی ہو سکتا ہے یہ ہیں ایک اتنا اچھا موڈل ہو سکتا ہے نہیں نا یہ ہیں اتنا اچھا شائری کا جو ذوق ہوتا ہے ایک اچھا شائر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ ہیں ایک اچھا گلوکار یہ ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ان کے اندر جو ہے وہ خوبیاں جو ہے وہ شامل ہیں اور مزے کی بات یہ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ ان کی خوبصورتی کے چرچے رہے ہی رہے جب یہ انٹرنیشنلی جب ان کے چرچے ہوئے اور اس کے بعد ٹاپ ہنڈرڈ جی ہاں سو خوبصورت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سو خوبصورت لوگوں میں ہینسوم گوڈ لکنگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عمرہ و جان جو جیو ٹی وی پہ ڈراما تھا اس سے انہوں نے اپنے کریئر کا جو ہے وہ آغاز کیا میں آج بہت زیادہ پرانی چیزوں میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ آلرڈی یہ اتنے اسٹیبلش ایکٹر ہیں میں ان کی کیا تعریف کروں اب میں فائنلی ان کو دکھا دیتا ہوں ان کا دیدار کرا دیتا ہوں ان کی آواز سنا دیتا ہوں میرے سٹوڈیوز موجود ہیں میرے بہت اچھے فرینڈ میرے بہت 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 قریبی دوست بڑے اچھے ایکٹر عمران عباس تینکیو سو مچ آپ نے مجھے polleika woqah دیا آپ نے کھا لیا آپ نے کھا لیا میرے میرے فینز کے لیے ش�니다 پہر ضرور طرق یا بڑے took آپ نے یہاں سے پاکڑے تھا آپ نے نے تینکیو سو مچ آپ کے چون سوinging پیوزڈ سے آرہے ہیں خوشہ ہو رہے ہیں اسے لئے میرے خوشہ بہت ہیں میرا کا دس میں دکھا گیا مجھے تو یقین تھا کہ عمران عباس نے آنا ہے مجھے بہت دیر سے اچھا عمران مجھے یہ بتائیے میں بڑی جلدی اللہ آپ سے بات کروں گا کیونکہ وقت میرے پاس بڑا کم ہے what's the most important thing in your life right now right now as always my happiness and my contentment I always do whatever whatever in life which makes me happy and I'm still you know practicing the same formula جو چیز مجھے بہت خوش کرتی ہے میں وہی کرتا ہوں اور میں بہت کچھ ایسا بہت کچھ کر رہا ہوں جو مجھے بہت خوش کرتا ہے بہت کچھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے کہ what is the hardest part of being a celebrity I think being sane آپ اپنے آپ کو normal رکھیں normal minded رکھیں عام انسان بنا کے رکھیں اور اس کو پینٹرٹنا ہونے دیں اس کو celebrity status کو بکل حضرت علی کا فول ہے نا کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے پانی کے اندر اگر کشتی پانی کے اندر آجائے نہیں سوری پانی کر کشتی میں آجائے کشتی دور جاتی ہے تو بلکل celebrity ہونا اور میڈیا کی دنیا اس کو اپنے آپ کے اندر نہیں پینٹر کرنا چاہیے نہیں تو بلکل اچھا مجھے اگر میں یہ پوچھوں کہ عمران عباس کی strength جو ہے سب سے بڑی strength جو ہے وہ کیا ہے اور weakness کیا ہے تو کیا کہیں گے میری strength آپ لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں سب سے بڑی طاقت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اتنا پیار ملا ہے جب سے میں نے کام شروع کیا اب تک وہ شاید اس لئے بھی کہ میں نے بہت سچے دل سے کام کیا اور میں نے بہت بے لاؤس اور خلوز کے ساتھ کام کیا آپ لوگوں کی محبت میری سب سے بڑی strength ہے سب سے بڑی weakness میری بھولنا ہے آپ کو دہا ہاتھ آگیا ہو گیا میں بھول جاتا ہوں میری بڑی بمزوری ہے یہ کہ میں نام شکلے باقے سب سے کچھ مل جائے بہت کوشش بھی کی جائے آدھ دلانے کی تو بھی آدھ میں لیکن اچھی چیز بھی ہے کہتے ہیں کہ قیامت ہے جنہوں نے آشنا ہی بڑی نعمت ہے نادانی میں جو نادانی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں انسان کو بھولتے رہنا چاہیے مجھے یہ بتائیے یہ سوال جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہے امران آباز کو اتنے سالوں سے دیکھے ہیں ابھی بھی امران آباز ویسے کہ ویسے ہی ہیں میں بہتر ہو گیا پہلے بڑے ہی مرحوس ہو گیا میں سیرے سیرے پرانی درہ میں دیکھتا ہوں تو کول مو اتنا بڑے موٹے موٹے اس میں میرے گال بال بھی کچھ عجیب بکھرے ہوئے پریشان حال چہرے لیکن with the passage of time of course you learn a lot and I think this experience shows on your face and your personality so I think I find myself more experience ڈھانی مطلب جو ایک age کی جو وہ ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں سال جیسے جیسے گزر رہے ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنی عمر گزار رہا ہوتے ہیں لیکن آپ مزید ایک reverse gear لگا رہے ہیں اور یہ سو لوگوں کا شکر ہے جب بھی ہر سال میں کبھی اسٹن آئے کی طرف سے ہوتا ہے مطلب مجھے گزار دیا جاتا ہے چاہے وہ اسیا کے top 50 پئر فیسز ہوں ہر سال میں اس بلس میں میں کہیں نہیں ہوتا ہوں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے مطلب مجھے سو دنیا کے بلکنگ لوگ ہیں تو اس میں بھی پاکستان لیکن یہ اچھی بات ہے مطلب یہ کہ لیکن اس بات سے کبھی بھی مجھے بہت زیادہ فخر نہیں ہوتا اس لئے کہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور یہ ایک جتکہ لگتا ہے یہ سب کچھ ختم ہو لے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا گھر والے کوئی ریالائز کرواتے ہیں کہ غرور آ گیا یا لوگ تو بول رہی ہوتا ہیں بڑے مغرور ہیں لیکن مرڈن ہو رہا ہے تو تمہیں کب سے جانتے ہو لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میرے اندر کبھی کوئی ایسا دماغ ہوئے میرے کوئی چیز سے نہیں شاید سب سے بڑی سب سے میری سٹرنث کی جو لسمیک چیزیں بھی ہیں کہ ہم ایک نورمال پرسن اور میں مجھے 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 غروش روٹیکشن جانا سوٹ ہی نہیں کرتا صحیح اس کی ذات ہو جائے اچھا بھی ہم آپ کے آنے سے پہلے بہت دیر سے بہت سارے گانے ہم نے ساون آیا ہے ایک بڑا سوپر ہٹ گانا پھر الودا شفقت کی آواز میں دل مستر خدا اور محبت کوئی چاند رکھ میرا نام یہ جتنے بھی گانے ہیں یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے گانے بڑے سوپر ہٹ ہو جاتے ہیں تھانکس تو مائی پروڈکشن پروڈکشنز راہتا پروڈکشنز راہتا مائی پروڈکشنز راہتا کہ ان کو یہ بتا کہ میرا میوزک سینس اچھا ہے پھر ہم جب ملکے چوز کرتے ہیں مائی پروڈکشن راہتا ہے تو ہم اکچھے چیز ابھی بھی لیٹلی جو میرے تین چار درامے آئے ہیں اس کے سارے ٹریکس سب ہی ہٹ ہو گئے بلکہ جتنے بھی ڈرامے آئے ہیں ان کے سب کے ساونڈ ٹریکس بڑے ہٹ ہیں اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ اچھا ہے تو دراما آتماتکلی جانا اور تھوڑا سا اس کے پرائیں بہت ہو جاتے ہیں تو وہاں اچھا ہے اس وقت کوئی چاند رکھ یا رہا ہے بہت اچھا ہے اس کے یوٹیوب پہ ایک دن کچھ گھنٹوں کے اندر ایک دم اتنے سالے ویوز آئے ہیں ایک دن اس کے ایک ملین ہو جاتے ہیں لیکن وہ دراما بہت اچھا مجھے بہت زیادہ اس طرح کی ڈرامے مجھے تھوڑا سی ایسی ڈراموں کی ٹائپ پسندگی تھوڑا سی ڈیپتھ ہو لیکن یہ بھی ایک طرح کا یونرہ ہے اس کے بات فوراں کیا ہے کونسا دراما ہے اس کے بعد آپ کو جنو ایک دیکھوڑا ہے یہ بھی بہت آئی ہے بھی میں بہت آئی ملک ورفی ligے اور اس میں پہلی دفع ملک نوگ سوڑا کر رہا ہوں مجھے جانس کے بات مجھے لیکن یہاں سکسس اس کے مئن کو سوڑا کر رہا ہوں اس میں بہت محنی بہت آئی ملکہ جوڑا ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے میں اور مجھے اسی لی بھی کرنے میں میں ان لوگ کو پروش کر رہا ہوں مجھے یہ چیز بتائیے جو آپ کا سنس آف یومر ہے جو آرٹ سے لگاؤ ہے شاعری اردو عدب اور بڑے لوگوں میں بیٹھنے کا جو ایک زوق ہے ایک عدب ایک تمیز جو مطلب مجھے اس عمر کے لوگوں کا لگتا ہے کہ وہ بس ہنگ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ایج کی لوگوں کے ساتھ میں نے آپ کو دیکھا بڑے عمر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھتے بڑا دیکھا ہے میری اس سیزے بہت بڑا کانٹیبوشن ہے اور بہت بڑا پات کرتی ہے میری بڑی بہن جائے یا میرے پیرنٹس میرے ہمیشہ سے بہت شاعری کا رواج رہا تھا میرے گرمو شاعرے ہوتے تھے اور بڑے بڑے عدیب آتے تھے شایز احمد صاحب احمد صاحب پروین شاکر جوش ملی آبادی یہ سب سارے لوگ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سیکھا تو مجھے وہ بڑا اچھا وقت ملیا اس وجہ سے میں بہت بہت شاعر ہے تھی ان کی وجہ سے یہ چیز مجھے ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھ کے مجھے اپنے ساتھ کے لڑکوں میں یا لڑکیوں میں یا اپنے ساتھ کے فالج میں جسے بھی دوستوں سے ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے لگتا تھا کہ باتیں بہت شیلو ہوتی ہیں تو کچھ ابھی بھی انڈسٹری میں اس لیے میں کنیکٹی نہیں کر باتا ہوں کسی کے ساتھ کے وہ پارٹی اور وہ سارا کے سارا ٹھیک ہے جناب باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے عمران عباس ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں سن رہے ہیں آپ سب چلے گا اور ابھی ہم جائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک پر بریک سے واپس آئیں گے عمران عباس سے کریں گے اور بہت ساری باتیں سنتے رہیے سب چلے گا آہد خان کے ساتھ ہاں جی لئے بریک کو لگائیں لکر ہم اپنے بریک پر رہی ہیں اور پر Bronze موسیقی